ایسا علیہ السلام دے ہم دینی ارد کی تھی نبی اللہ اجیڑے احمدیاں گلہ کرنا دیا شانہ تیرے نالو بھی زیادہ نے ایسا علیہ السلام نے فرمایا میرے اخلاں ماں تو شانہ دیا گلہ کرنا ہے فرمایا مریم دے پتر عیسانو آمینہ دے پتر محمد دی چوتی دے دسمیں کھولنے دی اجادت مل جائے نامو قدران تے ناز کریا کر اللہ اللہ نے رجاہ فرمایا النبی اولید بالمؤمنین منعنف سیہے وزید آلاد رکھنے دت ترجمہ جب فرمایا آلاد فرماد نے سب سے اولاد آلاد حوارا نبی جنہو جنہو کملی والے دا امتیوں نے تے نازے جنہو جنہو کملی والے دے اپنا نبیوں نے تے نازے ہاتھی چاہ کے میرے نال پڑے سب سے آلاد حوارا نبی ہے کہ لیو کی نازے کر کے بولو بھی او جد آتما سبھی اللہ نے نو نبی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسمائیل زبی اللہ نے دعود خلیبہ دلالے سلیمان نبی اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ نے ایسا روح اللہ نے پر سب سے آنا آنا اے ہمارا نبی اے ہمارا نبی اے ہمارا نبی سب سے پا لاوالا ہمارا نبی اے ہمارا نبی اللہ نے ترجمہ پرمایا آپ پرمادنے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب سے نو سے آنا بھائی نعرہ مار کے کہا وہ ہمارا نبی سب سے نو سے آنا موسیقی 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 کھائیے ادا گائیے تے جیدی امینے دس کے بھیجے پترہ ماتے نو پالے آئی حضورتیں لگ کرتے اس سنیم آدھا پتر بولے سب سے اولا و اعلیٰ بے قبلہ ہاتھ کھنے کھڑا نہیں کیتا سب سے اولا و اعلیٰ پھر بولے آجے سب سے اولا و اعلیٰ ترجمہ کروا کے دے ہمیں ہور سوکھا کر کے بے مرشد نازمہ بہتے بولے آئی نینہ مرشد والا بولے سبحان اللہ سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ ایک دن نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر پہ کر دے تقریر کر رہے اے جس طرح پیچھے میں دیکھ کے آیاں مائیاں بڑیریاں ساڑھیاں بزرگ کے بیٹھویاں اے میں کوئی اور تاں دا میں انتظام ہوئے گا تے حضرت عیسیٰ تقریر پہ کر دے تقریر کر دے کہ فرمایے اے مائی دی آباز آئی واہ مریم میں تیری شان تو صدق جاما ایڈا سونا پتر جنم دیتا ہی ایڈی سونا ہی تقریر کر دے مریم میں تیرے تو صدق جاما کئی مائیاں بڑیریاں میرے کو لاکے کاندھیاں آسی صاحب دیل کر دے تو آڑی ماں نو بیکھئیے اُن ماں نے جنہیں آسی صاحب نو جنم دیتا ہے اپنا اپنا پیار ہوندہ نا مائی بول کے کہن لگی میں صدق جاما مریم تو جنہیں ایسا تھی نو تیرے ورگے پتر نو جنم دیتا ہے حضرت ایسا بے کے فرمادنے اما میری تقریر سن کے میری ماں تو واری واری جاننی ہے تو قد محمدی تقریر سن لویں آمینہ تو ساری کائناتی بار دے میں محمد تیری اطمہ تو صدق جاما حضرت ایسا علیہ السلام تقریر کیتی نا کہ آپ نے فرمایا ایسا علیہ السلام تقریر کیتی نا یا تی ممبادی سمہو احمد فرمایا جڑا میرے بعد آنے نا او دا نا احمد ہوئے گا پانچ چک بالیو ننکانہ ساب بالیو جلہ فیصلہ بات تو آن بالیو شیخ پورا تک تشریف لگے آنے والیو تو اپنے سونا لگ دے استاد مرشد نبی اپنے سونا لگ دے نا حضرت ایسا نے جدو میرے نبی دا اعلان کیتا کہ میرے بعد جڑا نبی آنے ہیں او دا نا احمد ہوئے گا احمد کیوں فرمایا محمد کیوں نہیں فرمایا اصل چکے ایسا علیہ السلام نے زندہ یا آسمان تے جانا سی عیسائی کہند نے حضرت ایسا سولی چڑھ گے ماذا اللہ مسلمانہ دا عقیدہ کہ ایسا علیہ السلام نے اللہ نے زندہ آسمان تے بلایا بررفعہ اللہ علیہ ایسا علیہ السلام نے پتا سی کہ آسمان تے میرے کملی والد نام احمد زمین تے نام محمد ایسا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دیس تے وطن والا نام پیاد آسمان انہالے دس یا کہ مسلمانہ دا عقیدہ سچا ہے کہ ایسا علیہ السلام زندہ آسمان تے گئے فرمایا ہمہ اپنے وطن والا نام دسان حضرت ایسا نے جدو کملی والدہ اعلان نبوت کی تنا کہ میرے بعد احمد نے آنا ہے تے ایک حضرت ایسا دا عمد کی اٹھ کے کھلو گیا تے کہن لگا نبی اللہ میں بیکھنا بھوک مار کے مردے تے تو زندہ کر دینا ہے اچھا یار یہ ایسا دی بھوک چینہ کمالے بھوک مار دینے تے مردہ ہی زندہ ہو جانتا ہے تے کملی والے جدو اہد پہاڑ تے گئے تے پہاڑ پتھر ہو کے ہلیا زلزل آیا نا تے میرے نبی اینج پہر دی اٹھی مار کے فرما ٹھہر جا کی ہویا تے نو فرمایا تیرے ایک نبی کھلوتا ہے ایک صدیق تے دو شہید کھلوتے نے سکون کر پتھر ٹھہر گیا پتھر لگیا جیڑا کمال ایسا دی پھوک ہوئے چے نا وہ محمد پہران دی دھوڑ ہوئے چے آرہ اللہ تو انسان زندہ کر دینے جیڑا کھا دے زندہ سی مر گیا روح نکلی دوبارہ نور ڈال کے نو پھر زندہ کر دیتا تیری عظمہ تو صدقے جامع جیڑے پتھر کھا دے بول لے ہی نہیں نا میرے نبی نے انہوں نے بھی جان دے دیتی عیسیٰ کے موجزوں نے مرد نے جلا دی گئے ہیں محمد کے موجزوں نے مسیحہ بنا دی گئے ہیں وہ جنہوں میرا کملی والا زندہ کر دے ہوئے پھر آپ ہی زندہ نہیں ہوتا جنہوں ہاتھ چلا دے ہوئے نا دے ہوئے وہ بھی زندہ ہو جاندہ ہے محمد کے موجزوں نے مسیحہ بنا دی گئے ہیں حضرتی سادہ امتی اٹھ کے کھلو گیا تفجہ ہے میرے والو ہماری محفل میں سبزدہ پیر عمر بادشاہ بخاری صاحب تشریف لائے آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ہن بولو بھائی سارے سبحان اللہ بھائی آسیم تشریف لائے حاک نواز صاحب پیر سنکے بلا تشریف لائے مسار انہوں خوش شامدید کہنا ہن پڑھئے بھائی دوبارہ آجے تھے میں لفظ نبی دی تشریف الف لام جڑا لفظ نبی تھے ان نبی میں ایدی گال پہ کرنا آجے میرا اصل موضوع ہے لفظ اولا ادھر مجھے آنا ہے جس بھی آپ کاو نہیں ہے تیبالی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو نام لیکے حضرتی سا اشان بیان کیتی نا عیسیٰ دامتی اٹھ کے کھلو گیا کہ کہنے لگا پھوکا مار کے مردے تے تُو زندہ کریں کوڑیاں نو شفا ماں توں دے میں تے نبینیاں نو اکھیاں توں دے میں تے گلہ احمدیاں کرنا ہے سنو بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے سوئلے جڑے جواب دیتا عیسیٰ علیہ السلام دے ہم دینے ارد کی تھی نبی اللہ آجڑے احمدیاں گلہ کرنا دیا شانہ تیرے نالو بھی زیادہ کیا آئیوں دیاں شانہ تیرے نالو بھی زیادہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری اخلاماں تو شانہ دیاں گلہ کرنا ہے فرمایا مریم دے پتر عیسانو آمینہ دے پتر محمد دی چوتی دے تسمیں کھولنے دی اجازت میں لے جائے میں مقدران تے ناز کریا کرا اللہ 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 یا رسول اللہ یا علی 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 یا رسول ماشاءاللہ یا رسول یا رسول یا علی سبحان اللہ یا رسول 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 حضورتہ کھانا اچھو گلو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرما کہتے من محمد دی جتی دیت اس میں کھولن دی اجازت میلے جائے نا یار حضرت موسیٰ تے ہاتھ چکے کہن اللہم جعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے مقدرہ تے ناز نہیں کر دے نبی تے دعا کرن محمد امتی بنا دے سچی رسیو پانچے چاکہ والی دوسران تے میں دعا کی تیسی نہیں نا اسا تے دعا بھی نہیں کی تھی تے نبی دعا ما کرن محمد امتی بنا دے تیرا عجبی ملاد منا منو جی نہیں کر دا تیرا عجب ملاد منا منو جی نہیں کر دا تے نو بغیر دعا منگا تو کملی والے غلامی چھے کھول کر لیا او کیسا دین ہوئے گا جدو عزت دے دے آرے روما دی وانڈو ہی ہوئے گی تے اللہ نے فرمایا ہوئے گا آدم آ روما تیریا عیسیٰ آ تیریا موسیٰ آ تیریا عبراہیم آ تیریا دہود آ تیرے سلمان آ تیرے مقدرہ تے ناز کریا کر عزت دے دن محمد دی وانڈو بے چاہے مقدرہ تے ناز کر مصطفیٰ دی وانڈے چاہے سا تو سارے ملکے میرے نال پڑیے سب سے اولا 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 کہ ساری تمہید مت انہیں اس آباسے سنائے جی کہ تجھے نعرہ مار کے کہو گے ہمارا نبی سارے بھئی ہاتھ جگھ کے نعرہ لگا کے ہمارا نبی سب سے اولا اولا سب سے اولا اولا ہمارا نبی ہمارا نبی یہ تھے نبی بھی کہندے سب سے اولا اولا حضرت تمہیں فروغ فرماندنے ایک دن میں نبی پاک نے پہاڑا چاہ سہر پیا کر رہا تھے بابا وڈیرہ پڑھائی وڈیرہ نبی پاک دے قریب آکے کہند السلام علیکہ یا محمد حضرت تمہیں فروغ فرماندنے نبی پاک نے اسے بابے والت توجہ نہ کیتی تے سلام دا جواب ہی نہ دیتا صاحبِ صُبْلُ الْحُدَابَ رِشَادُ نے لکھے تفسیرِ حُسینِ ہی جبھی لکھے دیگر سیرت کتابہ دی بچ بھی موجود ہے حضرت تمہیں فروغ فرماندنے نبی پاک نے اسے بابے دے سلام دا جواب نہ دیتا تے میں حران ہو یا کہ حضور تے ہارے ایک دے سلام دا جواب دے دنے کدھر کیوں نہیں حضور اس بابے لو قریب بلا کے فرما دنے تیرا نام کی انہیں اپنا نام دا سیعت حضور نے فرما تُو قدودہ ہے کہہ لگا میں شیطان دا پوترہ ما میں انسان نہیں جن حضور نے فرما تیری عمر کتنی کہہ لگا جدو آدم علیہ السلام جنت الزمین تھی آئیسا اس مہلے میں چھوٹا سارا سا تے پہاڑا تے دوڑ دا ہندا سا کہہ لگا جدو حضرت نو علیہ السلام دا طوفان آیا میں اس مہلے بھی چھوٹا جا بچہ سا تے لوگ اندھیا چیزاں چوری کر کے کھا جاندا سا تے لوگ آپس اچھ لڑ دے سا تے میں حسدہ سا حضرت عمر فاروق فرما دنے میں نو خیال آیا ہے تے بڑا پرانا پاپی ہے تاہیو دی سلام دا جواب نہیں نبی پاک نے دیتا حضرت عمر فاروق والے بے کے نا تے حضور بھی بارگا جو بابا کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں نہیں نہ حضرت نو علیہ السلام دے حتہ تے توبہ کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کل میں ترات پڑھ دا رہا نبی کریم نے فرمایا کدھر آیا آہ ان میں جڑا جملہ بولے لگا پانچے چک دے سارے سنیاں تے قلیجہ ٹھار جانا تے بیکھو چیشتی صاحب این جو سبانہ لے کانی مدینہ آباز چلی جانی ہے نبی پاک نے پرما کدھر آئے ہیں کہنے لگا مدینہ دیا ماہی آدم تو لے کے عیسیٰ تائمہ سارے نبیان دی زیارت کی تھی ہے پر میں جس نبی نو بھی ملے آہ ہر نبی نبی نو آکھا سی جی محمد نو ملاقات ہوئے تو میرا سلام کہہ دے ہوئے میرا محمد نو سلام کہہ دے ہوئے سارے نبیان دا سلام تو ہنو ارض کرن آیا بتا چلیا میرا نبی صرف نبی نہیں نبیان دا بھی نبی ہے کملی والا نبیان دا بھی نبی سارے نبی لوگان دے نبی بن کے آئے اے جاگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے اس سباس دے میں پڑھ رہا سب سے اولا و آلہ تیجے آنکھ ہوتے دا ترجمہ اور سوکھا کر کے پنجابی چھنا کر لیے بول لی نہیں زبان اللہ پتہ نہیں انتظامیہ والے جو لنگر ہے کہ نہیں پکی گا لے نبی چلو ٹھیک کہنے لنگر ہے جی چشتی صاحب نقیب بندے نے جو انہاں اعلان کرنا ہوتا تیو انہاں تے بڑا پھبا کے کرنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے پر میں بھائی خطیب بندہ میں سادہ سادہ پوچھ لے انہاں کہ جو لنگر ہے تے تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کے آیا کہ انہیں بندے سبان اللہ کیاں جو گوئے ہو جانا کہ جی ڈپلے آئی حضور دے لنگر تے ہو تو بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں زندہ تے جاگ دی کاؤ منہ موخاتے بوڑا پڑی آو یہ دہ ترجمہ جا کر لیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مجرے سربدہ ابھیا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم مگر سربدہ ابھیا تیری نہ بھائی تجھے بے شک نہ پڑو مگر میرے ضرورت ہے کہ تجھے پڑو دی وجہ ہے کی میرا دل کردہ ہے مکلہ یوں زہور دے نات خانہ آجہ بن کے جاوان آجہ سارے یوں زہور دے نات خانہ بن کے جاوان میں پڑنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربدہ انبیاء تیری یہ دو ماں کواں نا تیری جنہو حضور دا غلام ہونتے نا دے نو ہاتھ چکے نعرہ مار کے آکھے کیا بات ہے آنکھوں کے بھائی ہاتھیں کھڑے کرو جیڑے کہنگے بھائی جنہو لگدہ باس ہو کرو ہو سکتا کسے پڑے لکھے نوجوان دے زینچ خیال آجے ہاتھ لی میں ہو سکتا کو نوجوان میں انہو جاندہ جاندہ پوچھ لے آسی صاحب آج نا تو ساکھ کیسی انجی کر کے ہاتھ چکے نعرہ مارو تیری کیا بات ہے یہ دی وجہ کیے یہ کتھے لکھے آئے کیونکہ آج کا رواج بڑا چل گیا آئی ہر گلتے پوچھنے کتھے لکھے آئے کیونکہ پڑھ دے نہیں نا کہنے سوکھا کام میں انہو پڑھے آئے دکھوں لیلہ مانگے یہ کتھے لکھے آئے میں نو قسم ربے محمد دی تیری کیا بات ہے تیری ایک باری آخ باندھ کر کے نانے حسین دیدہ تصبر اکھا دے سامنے لیا تیری ساڈیا مائیہ تیری ساڈیا ڈھولنا تیری ساڈیا محبوبہ تیری ساڈیا سونیا تیری بے خلق کملی والیا آ آ تیرے غلامہ پندرہ سادیا بعد آنا ڈھٹیاں بھی کہندے نے تیری ہاں ہاں ہو سکتا پچھے آسی صاحب کتھے لکھے آئے پڑھ حدیث یہ دنی گا کملی والے دے چہرے تے پہن دی ہوتے لبا چھو نکال دا سی مارا آئی تو شیئن احسان میر رسول اللہ تیری جڑا چہرہ مصطفیٰ ویخدہ سی ہوتے لبا چھو نکال دا سی کہا انہو شم ستجری فی وجہ ہی تیری جڑا ویکدہ انہو کیننا پہندitat انہ جہ ہوا لیسہ بی وجہ الکداب تیری جڑا ویکدہ انہو کیننا پہند انہ وجہ ہوا مبارکن تیری جڑا ویکدہ انہو کیننا پہند انہو کیننا پہندنت تیری ہوتے لگے کہ بولو تیری سارے ملکے میرے نال پڑھیا یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دے دو جہاں ایک تری ذات ہے ابیب خدا تیری کیا بات ہے کملی والیہ تیری کیا بات ہے جب کملی والی مراج دی رات نبی انہوں نماز پڑھا دے ہون کے نا انہوں جبریل کہن دی تھی ہون کے بے بے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کملی والیہ تیری گرامی اے قدر حضرات اللہ نے فرما ان نبی اولا یہ نبی اولائی تو اولاد پہلا معنی اولائی علماء نے فرما اولاد دوسرا معنی اولاب معنی اقرب اولاد دوسرا معنی قریب اللہ نے فرما ان نبی اولا بالمومنین من الف سے ہم اللہ فرما دا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے نبی مومن دی جانتو اچھا جڑا مندہ بولے نبی مومن دی جانتو بھی ایک ہوں اللہ نے فرما کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے اینا قریب ہے بات بھی لکھا دیں جانبی اینا ہی نیڑے بھی تے نظر کیوں نہیں ہوتے یاد رکھیں اصول ہے کہ جڑی چیز ہاتھ تو زیادہ قریب ہوگی نا پر نظر نہیں آنے ایک اکھ بھی چھو سرما ڈالے ہو بھی تے سرما اکھ دے کنہ قریب ہوندہ ہے نظر ہوندہ ہے اتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نو سچی دسو تو آڈے تھے میرے بیچ جان ہے نا نظر ہوندی ہو نہیں تے کوئی آنکھ ہے جی جڑی شہر نظر نہ ہو ہوندی نہیں میں نو سچی دس تیرے بیچ ایمان ہے کے نہیں وکھاؤ بھئی ایمان ہے نا تے ہی بھی اندر تے بکھاؤ جان ہے نظر ایمان ہے نظر گلاب دے پھل بے چھو سبو ہے پر نظر نہیں ہوندی پتہ چلیا اے ضروری نہیں کہ جڑی چیز نظر نہ آوے ہوندی نہیں تے آئے اصول کے نظر نہیں آو دی تے ہا ہی نہیں فردہ مطلب ایمان تیرے بیچ ہے ہی نہیں جان تیرے بیچ ہے ہی نہیں پھلے چھو خوشبو ہے ہی نہیں اوہنا نال مخاطبہ جڑے نبی نو حاضر دے ناظر نامنن ایمان داری ناداس ہے اوہ تیرے بیچ جان ہے اوہ تو تے نو نظر نہیں آو دی تے جڑا جان تو بھی قریب ہے اللہ فرما دے نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی قریب ہے جاننا تو بھی قریب ہے کتنا قریب ہے اللہ نے رضا فرمایا ہم نبی اولے بالمؤمنین من انفسیوں اللہ نے رضا فرمایا ہم ایمان والیوں نبی تیری جان تو بھی قریب ہے اللہ ایمان بالے نا تو سلی دینا چاہ دے ایمان بالے آو تینوں دکھ آ جائے تکلیف آ جائے پرشامی آ جائے تینوں خبر باز چندی ہے مدینہ خبر پہلے پہنچ جانتی ہے لے نبی نا سمجھے ہیں نبی نا پتا کوئی نہیں اے نا سمجھیں خورے نبی نو پتہ نہیں آمتے نو عقیدہ اہل سنت لفظ اولاد تحترد کران اے نا سمجھیں خورے نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں تو وسدہ ہومیں کدرے بھی مدینہ خبر ہو جان دی مدینہ خبر ہے کیونکہ تینوں بعد اچھ خبر ہون دی ایک کنڈا پہر اچھ چھپے نا کنڈا چھوٹ لگ جے پاؤں تھی اللہ نہ کرے سائنس دان کہنے ہیں کہ اچھا چھوٹ دی درد اس واسطے سوڑا لیٹ محسوس ہون دی ہے اے بزرگوں کہنے ہیں اجھے زخم گرم ہے نا اجھے درد نہیں جدو تھنڈا ہوئے گا پھر درد ہوئے گا پر نہیں پر نہیں سائنس دان کہنے ہیں کہ اچھا چھوٹ لگ دیئے تھی انسان جگہ دماغ نو پیغام دن دی کہ تینوں چھوٹ لگ گئی پھر دماغ اس جگہ نو پیغام دن دا کہ تینوں چھوٹ لگ گئی پھر اللہ فرما دا نبی تیری جان تو بھی قریب ہے تیرے دماغ تک پیغام جان دیا دیر لگ دی یہ مدینہ پیغام جان دیا دیر نہیں لگ دی نہیں لگ دی اوہ جان تو بھی قریب ہے نا اوہ جان تو بھی قریب ہے اللہ نے انشاد فرمایا نبی مومنہ دیا جان تو بھی قریب ہے تو قد پکار کے ویخ تے صحیح تو قد پکار تے صحیح رب کعب آدھی قسم ہے پھر ویخ مدینہ تیری خبر کی میں جان دی اجادت ہوئے تیرے گر سنا دی تھوڑا جا ہاولہ بولو بار آباد نہیں جانی چاہیدی تے ہاتھ تے چکنے نہیں نمت کے دلے کوئی شہید نہ ہو جائے